اسلام علیکم بی بڈی اید کا اتظار تو جیسے ڈون کا اتظار گیارہم ان کو پولیس کر رہی ہوتی ہے ہم لوگ اید کا اتظار تین سو پینسر دن کرتے رہتے ہیں یاد اید آئے اید آئے اید آئے اید آئے گئی ہمارا قربانی کا بکرانی آیا لیکن فائلی وہ بھی لے ہی آئے ہیں ابھی بس میں نماز پڑھنے جانے لیں گوں دیکھیں صبح صبح کا ٹائم میں پہلے نماز پڑھ جانتوں پھر بعد میں نماز کے پورا آئے ہمارے کسائی آ جائیں پھر بگری ہوجائیں گے کوبانی ہی ہے کوبانی ہوتی ہے اپنے پیار کو کوبان کرنا ہوتا ہے اللہ کی رامی ہماری ثانoyٹی میں بارش ہو رہی ہے اور ثات Falis society میں بارش ہو رہی ہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہو اس چیست کا علم نہیں ہے کیونکہ مسجد دعا سالسلسلسلسلسلسلہٹی becoming جا آپ نماز پڑھنے جانی ہے چھتری concentration ہم نے جانی فہم کیوں جانجہ چھوڑو چلو چلے آجائیں ہمارکا ٹائم ہوگا ہے بوس آجائیں ڈاڑی آپی یہ کپڑے اتار دیئے سر کسائی آگئے ہیں کسائی آگئے ہیں آپ بھی اتار ہے کپڑے اچھا ہم جی کپڑے چیز کرتے ہیں ہم لوگ بھی جا کر آئی کسائی آ چکے ہیں اپنے اور بجراہ شہر میں ابھی تل بارش کھنے کا نام ہی لے رہی میں نے کہا کپڑے چینز کرنوں بکرز ابھی تھوڑے گندے شندے ہو جانے کیے میں نے شیر کی وردی اتار گدے کی وردی پہن لیا کیونکہ اب کاب کاش کرنے کا ٹائم آ چکا ہے بس صاف صفائی کل رہی ہے پھر یہاں پہ ہمارے پیارے پیارے بکروں کو حلال کیا جائیں تم صفائی کرتے جاؤ یہ گند کھلاتے جائیں آجو آجو بوس مجھے پتا تمہارا تل بکر ہمارے پیارے پیارے کے دیلے کو سکتے ہیں تل بکر ہنے کا نمات کی کرنے کا طرح کا سکتے ہیں ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پہلے ان کی باری ہے ٹھیک ہے گوشٹ ہونا شروع ہو گیا ربی ستاج جی کو اتحاد کر دیا ستاج جی بوٹی چھوٹی چھوٹی یہ میں اپنے اببا جان کو ریپیٹ کر رہا ہوں بچپن سے سنتا رہا ہوں وہ بھی جب گوشٹ کرواتے تھے وہ یہی کہتے تھے بس بوٹی چھوٹی رکھنی ہے باقی ٹھیک ہے بوٹی چھوٹی رکھنی ہے بہت اچھا گوشٹ بنا رہے ہیں اور یہ ہے ہمارے کسائی قربانی تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور گوشٹ بھی آپ کے سامنے ہے لیکن اس قربانی کو لانے میں ہمیں پانچ گھنٹے لگے تھے تب جانور ہم لوگ گھر لے گیا تو آئیے پہلے جانور ٹھوٹنے کا سفر وہ دیکھیں دیکھیں کیا قسمت پائی ہے نا ہم لوگوں نے کہ آج ہی گاڑی دھلوائی ہے ندیم صاحب گاڑی دھونے آئے ہیں گاڑی لش بش کی ہے انہوں نے گاڑی دھوتے دھوتے ہی صاف کرتے گھرتے ہی بارش ہونے لگ گئی کیا بات ہے اللہ نے بھی کہا کہ تم لوگ گاڑی دھوس ہی میں تمہاری گاڑی کو دوبارہ سے خراب کروں گا ابھی ہم لوگ گھر سے نکلنے لگے ہیں گجرات کی طرف ویشس عید تو اپنے گھر میں ہی منانی ہوتی ہے سالشہ نے لگا کر ابھی بس جائیں گے پھر آج جو جانور ہے قربانی کا وہ بھی گجرات سے لے گی آپا بھی بلکل ٹھیک ہے ان کو ڈسچارج مل گیا الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے آفا کیلئے کی ہے بہت بہت دھنے والد آپ سب لوگوں کا اور آپ جی چکے ہیں پانچ کروڑ پی بہت زیادہ تکاوٹ ہوگی ہے تین گھنٹے کا سفر کر کے آئے ٹائم ہو گیا ہے پونے چھے بچ چکے ہیں اور فائنلی گجرات پہنچ گیا ہم لوگ رار کی طرح ہے آجو یار اندھیرا ہونے والا منڈ جانے ہیں ہم لوگ لینے نکل آئے ہیں قربانی کے لیے جانور ٹھوڑے گے پتہ نہیں اب کہا کہا جانا ہے دراصل بارش کی وجہ سے بہت زیادہ ملو ساری چیزیں مکس ہو کے پانی میں جو بن جاتا ہے گاری گارا ہر جگہ گاری گارا گاری گارا پلان میں ابھی دونوں جانور ہیں مطلب بڑا بھی لے سکتے ہیں اور چھوٹا جانور بھی لے سکتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سا سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیڈی جی لیکن ہماری تو بچپن سے بھائی کوئی نہیں چلتے گھر میں ہم لوگ تو بس وہی ڈانٹ ڈبٹ کھانے والے جو ہوتے ہیں یہ بھلا سین ہے اپنا دھر میں چلتی چلتی کوئی نہیں ہے چلتی اپنی بھائی رہی ہے دھر میں تو ہماری سمجھ لو کہ وہ والی ہوتی ہیں وہ وہ والی وہ عزت ہے دیکھنے آگیا جی بکرے کیا گیا ریٹ ہے ساٹھ ہزار اس کا ایک ہزار ایک ہزار کنچھ نہ لیں میرے بڑے بھائی ساتھ آئے اور یہ چھوٹا آیا چھوٹا پورا گورا بن کے آیا تاکہ بپاری اس کو دیکھتے ہی ریٹ اوپر کر دے کہ یہ باہر سے لونڈا آیا اور بہت ہی امیر لگ رہا ہے یہ میرے بڑے بھائی ہیں جو کہ گریبوں کا بھی دھار کر آئے ہیں کہ میں ذرا گریب گریب لگوں میں ذرا گریب گریب لگوں تاکہ جانور سستہ مل جائے پورے بپاری ایسے ہی لگنا چاہیے کہ میں توہاری پر آدھری کیا ہوں بھائی مجھے سستہ دو مجھے سستہ دو مجھے سستہ دو مجھے سستہ دو مجھے سستہ دام اکہ برو نائس برو ملی چپوائے چیک ہماری یہاں پر جنگ چھڑ پڑی تھی کیونکہ میرے ٹیڈی یہاں پر چھوٹی چھوٹی لے لیو کو ہاتھ ڈال رہے تھے ہماری یہ بہث تھی کہ ہم نے کوئی بکرے بھی اگر لینے ہیں تو اچھے خاسے اور جو دیکھنے میں خوبصورا جانور ہو وہ بھلا لینے اور ڈیڈی کہہ رہے تھے دیکھ تو لینے تو کون سا خرید رہا ہوں میں نے کہا نہیں بھائی آپ کا پٹا نہیں چلتا ہم آپ کو پچھلے پچیس چپیس سال تو جانتے آپ خرید بھی لیتے ہیں بھائی تم کو لیلی لے کے دیکھے لیلی بھی وہ ملی جو ابو گھنے چھے ست کٹ کو سہتے یار اس کو بنا کر لو ایک اور اس طرح کی بھونگی ماری لیلی بھی وہ وہ والی تو اس کو گاڑی سے نیچے اتھار دینا بھائی جیسے سکھائیے مجھے جس کو بجھا رہے ہیں وہ ہی سکھائیے پرانا ہوں اندھا تو ان میں چھل دینا سکھائیے اچھا آلو آئیے آم 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 اچھا آم انسان ہے آم انسان آم اندھا ہے چوگا کاریگر آدمی ہم لوگوں نے اپنے ساتھ لے لیا جس کو پورے پہچان ہے دوندہ چوگا خسی آنڈل ہر چیز کیا نا بھائی پورا کاریگر آدمی ہے یہ پراد نہیں ہمارے ساتھ ہو سکتا رات ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا یہ مغلوی صاحب پکڑ لی ہیں یہ ایسے کسانی ہیں پندرہ پندرہ سے بیس سیکنڈ میں خال اتار دیتے ہیں مرگی کی مرگی کی خال تو بھائی اتارتے ہیں انشاءاللہ انسان پنسار کی دکان ہے یہ کسٹمر کی خال اتارتے ہیں وہ بھی دس سیکنڈ میں اچھا پانچ سیکنڈ میں چیک کریں کون سے ہیں یہ پہلے تو انڈل والا سسٹم چیک کریں انڈل والا چیک کریں چیک کریں نا چیک چیک آپ ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں کیا ریٹ ہے ان کا دو لاکھ مانگ رہے ہیں دو لاکھ مانگ رہے ہیں دو بکروں کا کیا ریٹ ہونا چاہیے بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو نا بتاؤ کتنے کا لینے چاہیے میں کہا زیادہ نا لالی تمہیں پہنے ہاں بھائی اگر زیادہ ہوئے تو مولوی تھا آپ خود ہی لے گے دو دس میں آدھر آئے گا نہیں دیئے بھائی ریٹ نہیں بنے گا یہ کہہ رہا ہے دو دس کا ہے آپ کی وجہ رہے دو لاکھ کی ہے چیک ہے چیک ہے یہ آپ نے چیک کر لیا ہے چیک کر رہے ہیں یہ کانچان چیک کر رہے ہیں اس کے یہ کانچ اس کے چیک کر رہی ہیں صحیح ہے ماشاء اللہ صحیح ہے بکرے دھونڈ دھونڈ کے اپنی کو لگ گئی ہے تھکی ہیں بکرے نہیں اچھے بکرے چھوڑو میری قربانی کر لو ہو جائے گی میری قربانی کا نجائد ہے یہ لگتا ہے یہاں پہ بعد بن جائے گی بن گئی ہے بن گئی ہے چلو مبارک ہو مبارک ہو چلو مبارک ہو جی پیٹی نے فائنری لے لیے ہیں بکری پیٹی نے کہا کہ اس دفعہ بس بکری لینے ہیں کیونکہ بڑے جانور میں شاید کوئی بیماری آئی بھی ہے تو دسک نہیں لے سکتے اس لئے بکری کھائیں گے اس دفعہ یہ ایک دوسرا گھانے دوسرا وہ بیٹھا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے مولوی ساپ کنگرچولیشن کھانا شنا کھالیا ہے آپ نے کھالیا بوس یہ نراز لگ رہا ہے مجھے بھائی آپ بھی نراز ہو کہتا ہاں نراز ہو میں نہیں نہیں اٹھو نہیں اٹھو نہیں ابے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رہے ہو مجھے اتنی رسپیکٹ نہیں دو یار افسوس اس بات گیا کہ ہم لوگر کاندرات والے دن قربانی لے کر آئے ہیں بس ایک ہی دن ہے تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا تو ناظرین سامین مطمین اور کیوں مطمین نہیں ہیں ان کے لئے بھی کیونکہ اپنے بہت ہے تھک چکا اور ابھی گوش بانٹنا باقی ہے آج کا سارا دن گوش بانٹنے میں ہی گودر جائے گا تو اب آپ کے ساتھ ملے گے کل ایک میں بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور گوش چاہیے تو پھر گھرا جائیں گوش بانٹنے کے لئے شاپر بھی دیکھ لیں شاپر یوے شاپر یوے اوکی بائے بائے اللہ